اسلام علیکم میں ہوں مہویش اور ویلکم ٹو پلانٹس ان پلانٹرز آج سے تقریباً دس مہینے پہلے میں نے ایک بڑے کنگی پام کے پودے سے کچھ پپس لیے تھے اور کچھ پپس ایسے تھے جن کا ایک ایک پتہ پلانٹ کے ساتھ ہی نکلا ہوا تھا اور کچھ ایسے تھے جن کے ساتھ کوئی پتہ شدہ نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا تو اصل میں تب وہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا ان پپس کو لگانے کا اور مجھے اندازہ نہیں تھا یہ کتنا ٹائم لیتے ہیں میں نے ان کو یہ دیکھیں ایک تو میں نے بالٹی میں لگایا تھا اور باقی کچھ جو پس بچ گئے تھے وہ میں نے لگایا تھے پلاسٹک کی بوٹلز میں تو یہ دس مہینے میں تو کافی کچھ بدل جاتا ہے پورے دس مہینے اب گزر چکے ہیں اور یہ اب میں ویڈیو شوٹ کر رہی ہوں آپ کو دکھانے کے لیے اپڈیٹ دینے کے لیے تو اس جگہ پہ وہ باٹلز پڑی ہوئی تھی تو میں نے یہ جگہ وغیرہ بعد میں حالی کی تھی ساری اور کچھ ایکسٹرہ جو پودے وغیرہ تھے وہ لگا دیئے تھے کیونکہ زمین میں بہت زیادہ گروہ کرتے ہیں جیسے یہ دیکھیں ایلیفنٹ یہ کتنا بڑا اس کا پتہ ہو چکا ہے تو وہ باٹلز تو ساری آگے پیچھے ہو گئیں اور یہ جو بالٹی میں لگایا تھا اس میں میں نے پرپل ہارٹ پلانٹ بھی لگا دیا تھا ساتھ میں تو یہ دیکھیں وہی پہ لگے لگے اب پورے دس مہینے کے بعد جا کے اس کا ایک پتہ نکل آیا ہے یعنی کہ یہ اب گروہ کرنا سٹارٹ ہو چکا ہے یہ نیا پلانٹ بن چکا ہے تو کنگی پام لگانے میں ہمیں پیشنس چاہیے ہوتا ہے بہت ٹائم لیتا ہے یہ نکلنے میں لیکن ایسا ہوتا ہے کہ یہ نکل ضرور آتا ہے یہاں پہ باٹلز پڑی ہوئی تھی اور کوئی باٹل ادھر ہی پڑی رہی تھی یا وہ جب باٹل پھینکی تو شاید میں نے ہوت ہی اس کو نکال کے زمین میں دبا دیا تھا تو اب مجھے ایک سرپرائز ہی ملا ہے یہ کیونکہ پودینہ لگایا ہوا تھا تو میں کل چیک کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ یہاں پہ تو ایک کنگی پام کا جو پلانٹ ہے وہ بنا ہوا ہے تو زمین میں لگا تھا اور ہوت بہ ہوت ہی یہ نکل آیا ہے جب اس کا ٹائم پورا ہو گیا ہے تو یہاں سائیڈ پہ ایک باجرے کے بیج گرتے رہتے ہیں تو یہاں ایک باجرے کا درہت بن گیا تھا کافی بڑا کیونکہ تو وہ جب کٹا ہے کل تو دیکھیں اس کے نیچے بھی ایک مجھے کنگی پام کا پلانٹ ملا ہے جو کہ انہی پپس میں سے کوئی پپس ادھر گرا تھا اور وہ باٹلز کی تو میں نے ہاس کیا نہیں کی کیونکہ مجھے یہی تھا کیا پتہ نکلتے ہیں نہیں نکلتے لیکن ان کا جب ٹائم پورا ہوا ہے تو نکل آئے ہیں یہ تو میں ادھر آپ کو یہی ٹپس دینا چاہوں گی کہ اگر آپ کنگی پام گروہ کرنا چاہتے ہیں تو کسی ایسے گملے میں لگائیں جہاں آپ دوسرے پلانٹ کے ساتھ اس کو ریگولر لی پانی دیتے رہیں یا سب سے بیس یہ ہے کہ اس کو زمین میں لگائیں یہ میں ایک نرسری میں گئی تھی اور انہوں نے ایک سائٹ پہ زمین میں کافی سارے پپس لگائے ہوئے تھے جو کہ ان کے گروہ کر چکے تھے تو آپ بھی زمین میں لگا دیجئے اور اس کو نو دس مہینے کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے نکلنے کے لئے پہلے پتے کو تو اس طرح آپ کافی زیادہ پودے گھر میں ہی تیار کر سکتے ہیں کہیں سے پپس لے کے ہوپس آپ کو ویڈیو جوسفل لگی ہوگی تو ملتے ہیں اسی طرح کی کسی انفرمیٹیو نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ